دودھ عوام سے دریافت کیا اسسسٹن کمیشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا کہنا تھا کہ عوام کو لوٹنے والے اناصر کسی ریایت کے مستعق نہیں ہیں اوور چارجنگ کم پیمیرہ استعمال کرنے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی کنکور چلے انتظامی اور پولیس کی کامیاب کارروائیاں مزرس سہد دودھ فروف کرنے والے گروہ کے چھے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا جیپٹی کمیشنر منور علی مٹھیانی اور پولیس افسران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کیمیکل سے بنے ہوئے دودھ فروف کرنے کے چھے مزیمان کو گرفتار کر لیا اور مزیمان سے کیمیکل بھی برامت کر لیا جس سے وہ دودھ بناتے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ مزید کہنا تھا کہ مزیمان کے اصل گروہ کو بھی جذب بے رکاب کریں گے گرفتار مزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سادک آباد میں محکمہ زرات کے آفس میں کسان کارڈ کی تقریب کا انکاد ہوا کسان کارڈ کی تقریب کا انکاد ہوا تقریب میں کسانوں محکمہ زرات اور سیاسی اسماجی شخصیات نے شرکت کی اسسنٹ ڈاریکٹر زرات زہور سلطان کا کہنا تھا کہ تحصیب بر سیچالیس ہزار کسانوں کے ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے جبکہ تین سو کسانوں میں کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنمار تھالوت سلیم باچوا کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ سے اب کسان خوشحال ہوگا کسان کارڈ حکومت کا انقلاب اقدام ہے اب سبسٹی ڈائریک کسان تک پہنچے گی جبکہ کسان کارڈ لینے والے کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے اب ہماری بنیادی مسائل فوری حل ہوں گے زراد کے شعبے میں ترقی ہوگی اور کسان خوشحال ہوگا محکمہ زراد کی جانب سے فصلوں کو ضرر سانکیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پائیو پیسٹی سائل کے استعمال کا طریقہ ایکار متعارف کروا دیا گیا ہے جو کہ کم لاغت کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے اور فصل کے دو سکیڑوں کے لیے بھی محفوظ رہتے ہیں ملتاہ سے رپورٹ کریں گے شوکر جان کپاس کی فصل انتہائی اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے جس کے بعد فصل پر سفید مکھی، سبس، تیلہ، تھرپس اور گلاوی سنڈی کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے فصل کو دشمن کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ زراد کی جانب سے بائیو پیسٹی سائل کے استعمال کا مشورہ دیتا ہی ہوئے آئی پی ایم موڈل متعارف کروا دیا گیا ہے کپاس کی بیتر نگرداش کے لیے اس سال آئی پی ایم موڈل متعارف کریا گیا ہے کاشت کار نقصان دے کیڑوں کو معاشی نقصان کی حد سے نیچے رکھنے کے لیے کورت امہ، تمباکو یا نیم کے پتوں کے رس کو پانے میں ملا کر سپریک کریں اس سے فی اکر لاغت کاشت میں کمی ہوگی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا کم لاغت اور زیادہ بہتر نتائج دینے والے اس منفری طریقہ کار سے نہ صرف خرچ کم ہوگا بلکہ دو سکیڑوں کے لیے بھی یہ طریقہ کار محفوظ رابط ہو رہا ہے بائیو پیسٹی سائیڈ طریقہ کار میں کیڑوں کی حیاتیاتی کنٹرول کے لیے کورت امہ، تمباکو اور نیم کے ایشٹیکس کا سپری کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فصل کی معاشی نقصان دے حد بھی کنٹرول میں رہتی ہے جبکہ دوست کیڑے بھی محفوظ رہتے ہیں محکمہ ذرات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو اختیار کریں اور ہفتہ میں دو مرتبہ فصل کی پیسکارٹنگ بھی کریں شاکہ جام، روز نیوز، ملتا اور اب بات کرتے ہیں سہیوال کی جہاں پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دیبارٹن میں پڑا شہریوں کا قیمتی اور ضروری ریکارڈ محکمہ کی لاپروہی سے ردی کی دہر میں تبدیل ہو گیا ارشید فریدی کی ریپورٹ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سہیوال میں شہریوں کا پڑا قیمتی ریکارڈ ردی ہونے لگا شہریوں کی جائدادوں اور قیمتی گاڑیوں کا ریکارڈ کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کی بجائے کھلے آسمان تلے محکمہ کے الکاروں نے رکھ کر لاپروہی کی تمام حدیں پار کر دی جس کی وجہ سے شہریوں کے قیمتی اور ضروری ریکارڈ کی فائلیں غیر محفوظ جس پر ڈسٹرک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چودری خالد زہور کا کہنا ہے محکمہ کے حالہ افسر کا کہنا ہے کہ تمام ریکارڈ سٹور میں محفوظ کیا گیا ہے جس سے شہریوں کا ریکارڈ محفوظ ہے جبکہ حقائق اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں محکمہ کے آلہ افسران کی نا اہلی کا واضح ثبوت ہے کامرامین ازر سیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز صحیح وال رورل ہیلس سٹر توہ خالصہ چار سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود فعال نہیں ہو سکا گزشتہ دور حکومت میں بنیادی مرکز سہد توہ خالصہ کو اپگریٹ کر کے رورل ہیلس سٹر کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن چار سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو عملہ تائنات کیا گیا اور نہ ہی ایک سری مشین سمیت دیگر مشین روی نصب کی گئے رپورٹ کریں گے راجہ ساجد جنجوہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بننے والا رورل ہیلس سٹر توہ خالصہ چار سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا سبائی پالے ماری سیکرٹری جیلحان آجاتو امپی اے راجہ سغیر احمد کیا بائی یونینگ کونسل مٹور کے علاقہ توہ خالصہ میں واقعہ رورل ہیلس سنٹر توہ خالصہ کو گزشتہ دور حکومت میں سابق ایم پی اے راجہ محمد علی کی کوشن سے اپگریڈ کر کے رورل ہیلس سنٹر کا درجہ دے کر علاقہ کے عظیم سپوت کیپٹن نجم ریاض شہید کے نام سے منصوب کیا گیا تھا امارت کی تعمیر اور دیگر سازوں سامان پر کرونوں روپے خرچ کر دی گئے لیکن آج تک رورل ہیلس سنٹر بحال نہ ہو سکا سیتم جریفی یہ ہے کہ اسپٹال میں بجلی کا ٹرانسفارمر تو نصب کر دیا لیکن چار سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بابجود بجلی کا کنیکشن بحال نہیں کیا گیا اکیسویں صدی میں بھی تھوہ خالصہ کے لوگ سے تو علاج موالجہ کی سہولت سے محروم کسی مسیحہ کے مجزد دکھائی دیتے ہیں پورے پاکستان نے پی ٹی آئی سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی ایسے ڈیڑھ سار پہلے ایک پروگرام کیا تھا صداقت عباسی صاحب نے جو ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب راجہ سگیر صاحب بھی تھے انہوں نے بس کیا کہیں کہ انہوں نے کہا تھا یہ دس سے پندرہ دن کے اندر فعال ہو جائے گا ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آڈے سال ہو گیا ہوا ہے اور ابھی طلب یہ فعال نہیں ہو سکا ہم تو یہی رو پیٹ سکتے ہیں کہ یار اس کو فعال کریں اس کو فعال کریں اور یہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کا خیار رکھیں اور لوگوں کو سولتیں دیں خیطہ پروٹوار کے عظیم سپوت کیپٹن نجم ریاض شہید کے نام سے منصوب آر ایسی توہ خالصہ تقریباً چار سال کا سا گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا ضرورتی سمر کیا ہے کہ اہل علاقہ کی مسائل کو مدن نظر رکھتے ہوئے ترجیح بنیادوں پار آر ایسی توہ خالصہ کو فعال کیا جائے راجہ ساجد جنجوہ روز نیوز کہو کا ہیدر آباد اور گردو نواہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی شہر میں سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں جبکہ شہری گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں ہیسکو کی جارب سے گرمی کے آتے ہی مجڑی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہیدر آباد اور گردو نواہ کے علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں شہریوں نے گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے مشروبات کا استعمال شروع کر دیا ہے جبکہ گرمی میں اضافہ کے ساتھ ہی ہیسکو نے بجلی کی ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا ہے حکومت سے مطالبہ ہے لائٹ پوری دی جائے ملوک کے اندر شہر کے اندر ہیدر آباد دس بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہیسکو کی جانب سے طویل دورانیا بجلی کی بندیش ہے جبکہ دوسری جانب ڈیٹیکشن بلوں کا اجرہ بھی جاری ہے شہریوں نے حکامے والا سے مطالبہ کیا ہے کہ موسم ایک گرمہ میں بجلی کی غیر لانیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدراباد خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو علایار سے جہاں بجلی کی غیر ایرانیا بندیش نے شہروں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے سکول کی طلبہ بھی بجلی کی بندیش کے باعث بے ہوش ہونے لگے ہیں رپورٹ کریں گے شہزاد بخاری زلہ ٹنڈو علایار میں ایک جانب عوام الناس بجلی کی غیر ایرانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپائے اعتجاج ہیں تو دوسری جانب بجلی کی طویل بندیش کے سبب اسکول میں بھی طلبہ بے ہوش ہو رہے ہیں اسکول طلبہ کا کہنا ہے کہ اسکول میں طلبہ کی کسیر تعداد ہے جن کے لیے ایک پنکہ ناکافی ہوتا ہے ایسے میں رہی سے ہی قصر بجلی کی بندیش نے پوری کر رکھی ہے میں پڑھتی ہوں ساتھیں کلاس میں کل بھی ایک لڑکی بے ہوش گئی تھی اور آج میری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور پنکھا ایک ہی ہے وہ بھی جمعہ جیسے ہے بجلی کا مسئلہ ہے بجلی نہیں ہے بجلی کی غیر اعلانیہ بندیش تنگ شہریوں نے وفاقی حکومت سے کم از کم لوڈ شیڈنگ کے شیڈول ترتیب دینے کی اپیل کیے تو دوسری جانب طلبہ نے بھی اسکول میں موجود قبل مسئلہ کے پنکوں کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرامن زبیرلی کے امرہ سیشیزاد بخاری روز نیوز سرکودہ ملاری اڈا کے ٹرانسپورٹرز ایسی سرکودہ اور اڈا انسپیکٹر کے خلاف بھتا خوری اور رشوت لینے کے الزام ٹرانسپورٹرز نے جنرل سب سٹینڈ پر احتجاج کرتے ہوئے ہر تار کر دی انجمن ٹرانسپورٹ سرکودہ اور انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ سرکودہ کی جانب سے ایسی سرکودہ اور اڈا انسپیکٹر کے خلاف احتجاج احتجاج جنرل بس سٹینڈ پر کیا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ اے سی اور اڈا اسپیکٹر نے بتا خوری اور رشوت کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ہمیں نجائز تنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے روزانہ ہماری گاریاں یہاں کے اڈاوں میں بند کرتے ہیں ترہ ترہ سے ان کو جناب ٹھڑ کرتے ہیں یہ لوگ اتنے جو کھڑے ہیں بے روزگار ہوئے یہ ان کا موجب صرف اور صرف عمر ذرات گوندل ہے ہم آپ میڈیا کی وسادت سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگار لوگ معلوم نہیں اس اے سی کے رویہ کے خلاف کتنے دن اجاز کریں گے اور انشاءاللہ یہ اڈتال ہماری ٹرانسپورٹ یونین اور انجمن تاجران یونین اور انشاءاللہ آج ہماری کسی وقت بھی پریس کنفرانس ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گاڑ کو بھیج دیں کہ گاڑ ہماری گاڑی نکلوا کے لائے اور رات کو آپ کی جبیں بھرے یہ کام نہیں چلے گا ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی چھوٹے ٹرانسپورٹرز کی شکایت پر بڑے ٹرانسپورٹر گاڑی کا فی پھیرہ دو سو سے پانچ سو تک پتہ لے رہے ہیں جو کہ انیس جون کو ایسے ہی پرائیوٹ شخص کو موقع سے پکڑ لیا گیا جس کی وجہ سے یہ اعتجاج کیا جا رہا ہے کیمرمن عابد کے ساتھ زاہد مقبول روز نیو سرگودہ جاتے کہ یونین کانسل مغربی میں باستر افراد کی جانب سے چھ سو اسی اکر ذریعے زمین جالسازی کے ذریعے اپنے نام کرانے کے خلاف مقامی لوگوں نے اعتجاج مظاہرہ کیا مظاہرین ارزام آیت کیا کہ قدیمی لوگوں کی چھ سو اسی اکر ذریعے زمین باستر افراد نے انتظامیہ سے مل کر جالسازی کے ذریعے اپنے نام کرا کے ہمارے ساتھ نینصافی کی ہے پاسر غیر مقامی لوگوں کے ساتھ محکمہ ریوین افسران نے مبینہ دور پر رشوت لے کر ہماری زمین جالسازی کے ذریعے ارہتیائی گئی ہے مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی انہوں نے حکام بالا سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونسٹری کے سمسٹر خزان دوہزار پیس کے سمسٹر ٹرمینر امتحانت براہ ایم 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 ایسی ایم میٹ پروگرمز کا اعلان کر دیا ان خیالات کا اعظہ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شیخ اپورا ننکانہ صاحب ریجن نسرین اختر مرزا نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گیا انہوں نے کہا کہ علاقائی دفتر اوپن یونیورسٹی شیخ اپورا دن رات تعلیمی فروغ اور طلبہ کی سہولیات کے لئے کوششہ ہیں طلبہ کی راہنمائی کے لئے علاقائی دفتر دوران امتحانات پورا ہفتہ کھلا رہے گا انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا فاصلاتی نظام تعلیم خواتین کاروباری اور ملازمت پیش افراد کے لئے خصوصی طور پر مفید ہے ہمارے طالب علم اپنے معاملات اور روزکار کو جاری رکھتے ہوئے اپنی تعلیم صداد بھی بہتر بنا سکتے ہیں اس سے ملکی شہر اخواندگی میں بھی بہتری آئے گی اور افرادی طور پر بھی بہتر معاشرہ قائم ہو سکے گا انہوں نے مزید کا اکینام اکبال اوپن یونیورسٹی سمسٹر فزان دوہزار اکیس کے پہلے مرحلے کے داخلے پندرہ جولائے سے شروع ہوں گے روز لگے کہ سپلٹن سے فیلوکی لیتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ